صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم الامین محبت سے درود پاک پڑھئے السلام علیکہ سیدی رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ سیدی حبیب اللہ مزدو محترم سامین کرام آج رانہ غزن فرسہ مرہوم مغفور اور ان کی رہشگاہ پر جتنے ذوق اور شوق سے وہ ہر سال محفل ملاد سجاتے تھے آج اہل خانہ نے دونوں برکتیں سمیٹھتے ہوئے محفل ملاد بھی سجائی اور حضرت غوث پاکی بڑی گیارم شیف کا بڑا دن بھی منا لیا آج کی اس محفل کو دونوں نسبتیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج شب جمعہ بھی ہے یہ رات ہی بڑی برکت والی ہے ایک ایک لمحہ ہی بڑی برکت والا ہے تو ہم انشاءاللہ اس ببرکت رات کے صدقے دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں پروردگار سرکار کے ملاد کے صدقے حضرت غوث پاک غوث سمدانی آپ کی نظر رحمت کے صدقے اس ببرکت گھڑیوں کے صدقے اللہ قبل اول کی حفاظت فرمائے اور فلسطینی مسلمانوں کے لئے بھی کہ پروردگار ان کی کوششیں جو جہاد کے حوالے سے وہ کوششیں کر رہے ہیں فلسطینی مجاہدین بے سرو سامانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ ان کی بھی غیب سے مدد فرمائے ارامی قدر ادرات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہیں جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں ان کی ولادت سے پہلے انسان تو تھے انسانیت نہ تھی جسم تو تھے احساس نہ تھا جہاں باپ اپنی سگی بیٹی کو زندگی میں زندہ ہی دفنا کر فخر سے کہے اور اس بات پہ فخر ہو کہ میں نے پانچ اپنی بیٹیاں زندہ مار دیں اور دس بیٹیاں میں نے زمین میں گاڑ دیں بتائیے وہ معاشرہ کیسا ہوگا وہاں انسانیت تو دور کی بات ہے احساس تک بھی موجود نہ تھا جو رشتوں کا ہر ہر انسان بے حسیت انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے ایسی صورتحال میں جب دنیا تاریکیوں میں ڈوبی تھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظیم رسول اور نبی ہمیں عطا فرما دیئے جن کی ولادت با سعادت صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لئے رحمت بن گئی اس لئے پروردگار فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ گیارے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے بھی شفیق و رحیم ہیں ہمارے آقا مقروض سے آبا کا کرد خود ادا فرما دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ ایک عمر کو انتہائی پسند کرتے لیکن اپنی امت کے لئے جب یہ ڈر ہوتا کہ میری امت مشکت میں نہ پڑ جائے تو سرکار اپنے پسندیدہ عمل کو بھی اپنی امت پر لازم نہ فرماتے جیسے مسواق سرکار کی پسندیدہ تھی فرمایا اگر مجھے اپنی امت کے مشکت میں پڑھنے کا ڈر نہ ہو تو میں ہر نماز کے ساتھ اس کو لازم قرار دے دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے پہلو کو اس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رب قدوس کی طرف سے ملنے والے ازن کے باوجود رحمت کی طرف توجہ فرمائی کہ سرکار دعالم علیہ السلام تو اسلام اپنی امت کے لیے بھی شفیق و رحیم بلے اور صرف امت کے لیے نہیں جو کفار تھے جو کافر تھے ان کے لیے بھی ہمارے آقا شفیق و رحیم ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ تم پر عذاب اس لیے نہیں بیج رہا پیارے محبوب آپ ان میں جلوہ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے وگر نہ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جو کفار نے سلوک کیا فرشتہ موجود تھا ہمارے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے عرض کیا اشارہ کریں تو ابھی پہاڑ کو ملا دیتے ہیں فرمایا نئی ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی آنے والی نسلوں ان کو ایمان کی تفیق عطا فرما دے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں چونکہ میرا تعلق ریسرچ سے ہے ہمارے آقا کی وہ ایک دعا آج مجھ سمیت اس پورے برے صغیر میں سارے لوگ کلمہ بڑھ رہے ہیں آپ کہیں گے جی وہ کیسے ہمارے آقا اگر اس دن دعائے جلال فرما دیتے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں بعد لوگ یہاں کہہ دیتے ہیں کہ سرکار وہاں بدعا کر دیتے یہ کبھی بھی نہ کہا کریں ہمارے آقا کی کوئی چیز بد ہے ہی نہیں ہمارے آقا کی کوئی چیز بد دعا نہیں کہنا بلکہ جب بھی کہنا ہے تو سرکار دعائے جلال فرما دیتے ہم اکثر لوگ جو ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ سرکار نے فلان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی یا کر دیتے بد کوئی بھی چیز ہمارے آقا کی ہے ہی نہیں اللہ نے ہر چیز میں ہمارے آقا کی حسن عطا فرمایا اس لئے میں نے خاص سور پہ کہا اگر سرکار ان کے لیے دعا جلال فرما دیتے وہ ساری بستی ملیا میٹ ہو جاتی تو پھر ان کی آنے والی نسلیں ختم ہو جاتی اسی طائف کے قبیلے سے ایک نوجوان سونہ سترہ سالہ اٹھا محمد بن قاسم جس نے سندھ سے لے کے ملتان تک اسلام کے پرچم کو لے را دیا اس برے صغیر میں جتنے کلمہ گو ہیں وہ ہمارے آقا کی اس رحمت کا نتیجہ ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور آپ کا آنا یہ ہمارے لئے باعث رحمت اس لئے بھی ہے کہ آپ عالمین کے لئے یعنی کافروں کے لئے بھی رحمت بن گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے لئے رحمت بنے عورتوں کے لئے رحمت بنے آپ جانوروں، چرند پرند، نباتات، جمع داد کے لئے رحمت بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے لئے رحمت بنے یا اکلی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کا ہر فرد اس رحمت کا فیض جب دل میں پاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ محبوب کی ولادت ہو یا سرکار کے ملاد کی گھڑیاں ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہو تو وہ بھی محفل ملاد سجائے اسی لئے ہم گھروں میں اور ہر ہر جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد سجاتے ہیں گرامی قدرات میری گفتگو کا جو دوسرا نکتہ ہے وہ آج کی رات اور دن کی مناسبت سے ہے آج پوری دنیا کے مسلمان اس عظیم ہستی کی یاد میں پاکیزہ دن منا رہے ہیں جن کا مقام سرکار کی ساری امت کے ولیوں میں وہ ہے جو ہمارے آقا کا سارے نبیوں رسولوں میں مقام ہے غوث عاظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء جو مقام سارے نبیوں رسولوں میں ہمارے آقا کا ہے وہ مقام حضرت غوث الورا غوث عاظم کا سارے ولیوں میں ہے آلد فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدہ تیرا یعنی منصبِ ولایت میں مومن پھر متقی پھر ولی ایسے درجے ہوتے ہیں نا تو ولایت کے بعد کو طبیعت پھر عبدالیت پھر غوثیت پھر غوثوسکلین تو ولی تو آپ سے فیض لیتے ہیں صرف ولی نہیں بڑے بڑے غوث بھی غوثوسکلین اور غوث آدم سے فیض لیتے ہیں آلد فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدہ تیرا تو ہے وہ غیس کے ہر غیس ہے پیاسہ تیرا غیس بادل کو کہتے ہیں آپ ایسے برستے ہوئے روحانیت کے بادل ہیں ہر بندہ روحانیت میں اپنا دامن آپ کے سامنے پھلا کے روحانیت کا جو فیضہ وہ حاصل کرنے کی کوشی کرتا ہے سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا ہر ولی زمانے کے اعتبار سے جب ولایت کا منصب حاصل کرتا ہے تو بعد والے اس سے روحانیت حاصل کرتے ہیں حضرت غوث پاک وہ ہیں ان سے پہلے بھی ولی ان کی روحانیت کے جو ہیں وہ تصرف سے فیضہ حاصل کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے والے سے آتا ہے آپ ایک دن معافل میں بیٹھے تھے سر جکا کے حالت کشف میں تھے دل کی طرف توجہ کر رہے تھے اور میں اکثر یہ کہا دوست پوچھتے ہیں کریمی صاحب پریشانیاں بڑیاں کارچ جاندیاں نہیں تو میں یہ نسخہ بتا دوں انڈر پرسن عمل ہو کریں تو آپ کم اگر چالیس ان کر لیں نماز کے بعد اٹھ کے بھاگے نا جب مسجل میں نماز پڑھ لیں تو دعا ہو جائے تو پھر تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنے دل کی طرف نظر ڈالیں اور اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں یا اللہ یہ تیری توفیق سے میں یہاں نماز تک پہنچا ہوں پروردگار مجھ سے غلطی کتائی کچھ ہو جائے یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے معاف یہ دل کی طرف توجہ کر کے اور داری بات ہے آپ سلسلے والے لوگ ہیں اپنے بزرگوں کا نقص جمائیں اور آپ کا جو ذکر ہے وہ ساتھ رکھیں خدا کی قسم آپ دیکھیں کہ روحانیت کے فیض کے سوتے بھی کھلتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر تکلیف آپ سے دور فرما دے گا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے یقین ہے آپ تمام اہل مشرب ہیں اور آپ کے بزرگوں نے یہ یقیناً آپ کو وسیعت اور نصیت فرمائی ہے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اسی طرح محفل میں سر جھکا کے بیٹھے تھے تھوڑی دے بعد ساتھ اٹھا کے کہتے ہیں اس کا قدم میری گردن پہ تو عرض کیا حضرت کس کا قدم آپ نے کہا عالت کشف میں مجھ پر یہ چیز آیاں ہوئی کہ پانچمی صدی جری میں ایک ایسے اللہ کے پیارے بندے آئیں گے جن کا روحانیت میں یہ مقام ہوگا کہ تمام ولیوں کی گردن پر ان کا قدم ہوگا حضرت جنید بغدادی جو داتا صاحب کے بھی پیر و مرشد بندے ہیں وہ کہتے ہیں میں فخر سے کہتا ہوں کہ میری گردن پہ بھی حضرت غسل وراء کا قدم ہے تو عالی حضرت نے اس کو یوں لکھا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سبھی عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا آپ کے دور کے جو بڑے بڑے پیرانِ ازام مشایخِ ازام تھے وہ بھی آپ کی بارگاہ میں اپنا سر جکاتے اس دور میں حضرتِ غوثِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے چونکہ آج روحانیت سے لوگ بہت دور جا چکے ہیں اور یہ علمیہ ہے ہمارے لیے ہم اپنی محافل کو اس وقت ہی با مقصد بنا سکتے ہیں جب ہم تصوف اور روحانیت پہ بات کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ چونکہ سارے اہلِ طریقت ہیں ارادت والے ہیں آپ کوشی کیا کریں اپنی محافل میں خاص طور پہ تصوف اور روحانیت کو ضرور موضوع بنائے اب توجہ رکھئے چونکہ آج لوگ ظاہری دلائل کو مانتے ہیں ظاہری چیزوں کو سمجھتے ہیں اور تصوف اور روحانیت کا انکار کر دیتے ہیں میں چاہوں گا آپ تمام لوگ تھوڑی سی توجہ اگر میری طرف فرمائیے تو میں تصوف اور روحانیت پہ کچھ بات کرتے ہوئے آج عدرت پیرانے پیر دسگیر عدرت غوث پاک کا کچھ لنگر جو ان کی زبان سے ادا ہوا وہ میں آپ کو عطا فرمانے لگا ہوں جو آپ نے اپنی مجلس اور خطابات میں ارشاد فرمایا سب سے پہلے تصوف سمجھئے گرامی قدرات یہ ذہن میں رکھیے جب بھی تاغوتی طاقتیں یقیناً ایسے لوگوں کو بیجتا ہے جو لوگوں کی روحانی اصلا کر کے ان کے باطن کو روشن و منور کر دیتے ہیں پانچمیں اور چھٹی صدی ہجری اس کا اگر آپ مطالعہ کریں یہ وہ دور تھا جب تاتاریوں کے حملے تھے اور اسلام کا مرکز بغداد انہتاد کی طرف بڑھ رہا تھا اور مسلمان اس وقت سیاسی طور پر زوال کا شکار تھے جیسے آج ہم پولیٹیکل ہمارا کوئی دنیا میں لیڈر نہیں رہا خلافت عثمان یہ ٹوٹ گئی یہ اس دور کی بات ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کو پیدا کیا جن کا لقب مہید دین مہید دین لگا یعنی دین کو زندہ کرنے والے وہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے ہیں اس دور میں آئے ہم تو مسلم ہیں ہم تو ایک قرار کریں گے پروفیسر آرنلڈ نے اپنی کتاب جس میں اس نے صوفیزم پہ بات کی غیر مسلم ہے اس نے کہا کہ جس وقت مسلمان سیاسی انہتات اور زوال میں تھے اس وقت بھی ان میں ایسے بزرگ پیدا ہوئے جنہوں نے روحانی طور پر لوگوں میں عالمگیر طاقت پیدا فرما دی اس کا اشارہ بھی غوث پاک ہے وہ غیر مسلم ہو کے کہہ رہا ہے پروفیسر آرنلڈ نے لکھا صوفیزم پہ اس نے جو بک لکھی اس نے کہا کہ اس وقت یعنی غیر بھی مانتے ہیں کہ مسلمان سیاسی انہتات میں تھے لیکن روحانی طاقتیں اس کی اروج پر تھیں اور روحانی طور پر عالمگیر سطح پر وہ مضبوط اور قائم تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آج کی صورتحال سے ایک تو گبرانہ نہیں ہے تاری بات ہے انسان کے شامت عمال بھی ہوتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی آلت کو نہیں بدلا نہ ہو جس کو خیال خود اپنی آلت کے بدلنے کا ہم تو خود چونکہ وہ لوگ ہیں نا ہم ستر پچھتر سال سے پٹھتے جا رہے ہیں اور جو حکمران ہمیں پیٹتا ہے ہم پھر اسی کو ووٹ دے کے پھر اس کو بٹھا دے دے ہیں یہ ہماری تو اکل ہی ایسی ہے اس میں ذاری بات ہماری کچھ اپنی مسٹیکس ہیں تو بہرحال میں اس سے نہیں جانا جا رہا تو حضرت غوث پاک نے روحانی طور پر ایسا غلبہ قائم کر دیا کہ عالمگیر تحریک میں آپ نے روحانی قوتوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ روحانی طور پر آپ کا جو فیض تھا صرف بغداد تک نہیں رہا بلکہ سجستان میں بیٹھے ہوئے حضرت خاجہ مہینو دن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی آپ کے روحانی تصرف پر جب آپ نے کہا قدم حاضی علا راقبت کلے ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے تو حضرت خاجہ صاحب نے خاجہ مہینو دن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو اس وقت حالت مراقبہ میں تھے آپ نے سر جکائے کہا قدم ہو علا راقبتی قدم ہو علا جبہتی قدم ہو علا عینیہ یاغو سے آدم آپ کا قدم صرف میری گردن پہ نہیں ہے میری آنکھوں پہ بھی آپ کا قدم میری پیشانی پر بھی آپ کا قدم ہے عالی حضرت اس میں فرماتے ہیں جن کی ممبر بنی گردنے اولیاء اس قدم کی قرامت پہ لاکھوں سلام عالی حضرت نے اس پر یہ شیر لکھا فرمائے سارے ولیوں کی گردنوں پر جن کی ممبر بنتی ہے وہ حضرت غوث الورا ہے اس قدم کی قرامت پہ لاکھوں سلام اور آپ کا مقام کیا تھا فرماتے ہیں غوثِ عاظم امام متقاونکا متقیوں اور جو بڑے سے بڑے پاک اور صاف لوگ تھے ان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت کا درجہ دا فرما دیا غوثِ عاظم امام متقاونکا جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام فرمائے جس نے اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنا ہو تو غوثِ پاک کو دیکھو کہ جو بیٹھ کر تقریر کریں تو چالیس ازار کے مجمع میں نصفی کر ہے پہلا بھی وہ ایسی آواز سنتا ہے اور آخری بھی ایسی آواز سن رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بندہ کہتا ہے یہ ممکن کس رہا ہے تو میں کہہ یہ روحانی طاقت ہے کہتا ہے دل نہیں ماندہ تو میں کہہ جا کے میانی چھ سلام کر کے جو فوت ہوئے ہیں جب آپ پہلی قبر پہ کھڑے ہو کہ سلام کرتے ہو تو چار کلو میٹر والا بھی آپ کی آواز ویسے سن کے جواب دے رہا ہوتا ہے جو مرنے کے بعد مسلمان سلام کا جواب سنتا ہے اگر روحانی طاقت دنیا میں قائم ہو تو وہاں چالیس ازار کے مجمع میں بھی آواز آ سکتی ہے اللہ رب العزت ان کو یہ ایزن عطا فرمائے تو حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نو وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے روحانیت کے حوالے سے عظیم کتابیں لکھی تسخین الخاطر ہے اور دیگر اس کے علاوہ اچھا اب سائنس آج جتنی بھی آگے بڑھ جائے وہ ایک لیمیٹڈ چیز کا احاطہ کر سکتی ہے لیکن حضرت غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الہ بلا دلہ جمع فرمایا میں رب کی پوری روح زمین کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے اب رب کی پوری روح زمین ہو اور رائی کا دانہ ہاتھ پہ اب سائنس یہاں تک نہیں پہنچی علامہ اقبال کہتے ہیں اس کی وجہ جباری ہو کہاری ہو کدوسی ہو جباروت یہ چاروں اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان فرمایا پھر جا کر ان کو یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے اور یاد رکھیے جس کو بھی روانی طور پر تعلق جڑے گا تو پھر یہ ساری چیزیں ملتی ہیں وگرنا فلسفہ تو علامہ اقبال نے بھی پڑھا پی اچ ڈی بھی فلوسفی میں کی لیکن فرماتے ہیں سیدہ حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجرہ حرم فرماتے ہیں یہ حجویر کے بادشاہ ہیں ان کی قبر مرکد او پیر سنجرہ حرم پیر سنجر کے لیے حرم کا درجہ رکھتی ہے خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت فرمایا اگر پنجاب کا فیض ہے تو داتا صاحب کی نگری کی وجہ سے ہے فرمایا صبح ماں خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت صبح ماں از مہر او تا بندہ گشت فرمایا اگر اقبال کے شیروں میں روحانیت ہے یہ بھی داتا لیے جوہری کے لنگر کی برکت سے ہی آئے جس کو بھی فیض ملے وہ اللہ والوں کے در سے ملتا ہے اقبال جو اتنے بڑے فلوسفر ہیں دنیا مانتی ہے ہم باقیثانی نہیں بھی مانتے آج ایران میں جائیں آج ایراک میں جائیں بڑے بڑے مقام پر علامہ اقبال کے نوشتوں پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ایک ایک شیر پر پی جی پی ای ڈی ہو رہی ہے ان کے تخیلات اور ان کے آٹھ خطبے جو سیولائیزیشن پر انہوں نے لکھے ایک ایک خطبے پر بھی ای ڈی ہو رہی ہے ہم نے آج تک کبھی خطبے پڑے نہیں ہم تو نصر تو نظم پہ بھی ہم نہیں کبھی توجہ رہے ہیں ان کی نصر پڑے آپ تو یہ روحانیت آپ فرماتے ہیں مجھے داتا صاحب کے بارگا سے ملی ہے اب روحانیت کی طرف آئیں تصوف کیا ہے تصوف کے بارے میں جتنی کتابیں کھنگا لیں تو اس میں بہت سے صوفیہ کرام کے اقوال ملے اب میں سب کا سمرائز کروں تو ایک جملے میں بات کرتا ہوں تصوف کہتے ہیں نکوئی بخلق صدق بحق مخلوق سے نیکی کرنا رب سے سچ بولنا کیا جی تصوف مخلوق سے نیکی کرنا رب سے اچھا اب لوگوں سے سچ بولنا آسان ہے توجہ چاہوں گا آپ کی آپ کے دل میں ایک بندے کے بارے میں محلہ اوپر سے کہتے ہیں جی میں تارنا بڑا پیار کرنا ہے اب آپ وہ تو نہیں آپ کے دل کو جانتا لیکن اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں آپ بغدائر تو بندے سے سچ بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں لیکن دل میں تو وہ نہیں ہے نا لیکن اگر آپ رب کی بارگاہ میں کہیں دل میں ہو کسی کا خیال اور کہہ رہے ہیں ہم تو تیری بات ہی کرتے ہیں اور دلوں میں بت پالے ہوں دوسرے اغیار کی محبتیں غالب ہوں اللہ کی محبت پر تو پھر اس کا مطلب ہم رب سے سچ نہیں بول رہے میں نے ایک مرتبہ پڑھاتے ہوئے نے ایک جگہ بات کر دی میں نے کہا میں آپ میں سے ہر بندے کے بارے بتا سکتا ہوں اس کا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے تو سارے ششدر ہو گئے خموش ہو کہتے ہیں سر وہ کیسے میں کہا ہر بندے کے بارے بتا سکتا ہوں کہ اس کا رب کی بارگاہ میں کیا مقام سارے جی بتائیں تو آلہ حضرت کے فتاوہ رضیہ سے میں نے یہ کوڑ کیا تو وہاں سے جملہ پڑھاتا آپ فرماتے ہیں جو بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ اس کا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے پہلے اپنے دل میں دیکھے کہ اس کے دل میں رب کا کیا مقام ہے جو اس نے اپنے دل میں رب کو مقام اور جگہ دی ہے رب نے بھی اپنی بارگاہ میں اس کو ویسی جگہ دی ہوئی ہے ہر بندے کو اب اپنے پتا چل گیا کہ میرے دل میں اگر نماز پڑھنے کے لیے رب کے لیے جگہ ہی نہیں ہے ٹائم ہی نہیں بچا ہوا کوئی قرآن کھول کے پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے جتنا آپ نے اپنے دل میں رب کو مقام دیا ہوئے بس رب نے بھی آپ کو اتنے ہی مقام دیا ہوئے ہر بندے کو پتا چل گیا کہ میرا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے یا اللہ حضرت نے فتا و رضیہ میں لکھا توجہ ہو چونکہ میں آج ساری بات دل والی روحانیت کی کر رہا ہوں جو تصویف سے جڑا ہے تو تصویف کو میں نے ایک جملے میں آپ کو سمجھانا چاہا پھر میں ارز کر رہا ہوں نکوئی بخلق صدق بحق رب سے سچ بولنا مخلوق سے نیکی کرنا اب مخلوق سے نیکی کیا ہے اولیاء کرام کے پاتھ جو بھی آیا نہ ان کے ہاں مذہب نہ ان کے ہاں کوئی مسلک جو آیا انہوں نے پیار سے بٹھایا کہا پہلے لنگر بانی کرو پھر گال ہوئے گی بس لنگر بانی میں ہی آدھا دل پاک ہو گیا دوسری نظر ڈال کے پورا دل ہی باگ کر دے دے نوے لاکھ ہندووں کو حضرت خاجہ پاک نے خاجہ مہین الدین چیشتی اجمیر احمد اللہ نوے لاکھ ہندو مسلمان کر دیئے سوچے بندہ نوے لاکھ اس کا مطلب وہ جو مخلوق سے پیار تھا اچھا ہم کیا کرتے ہیں ہماری ترجیہات ہوتی ہیں ہم کسی کو دیکھ کر اس کے مطابق اسے بہیوئر کرتے ہیں جو عالی مقام کا ہم اس کو اپنے ذہن میں ہم نے بنا تو یہ جو مخلوق سے بلا تخصیص محبت ہے یہ علیہ اکرام کا وصف ہے ٹھیک ہے جی یہ مختلف کتابوں سے نچوڑ کر میں نے یہ ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کیا برحال اس کی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ سخاوت ہے تسلیم ہے سبر ہے رضا ہے توقل ہے فقر ہے وہ کہتے ہیں یہ ساری خوبیاں ملیں تو ایک صوفی بنتا ہے اور یہ تصوف ہے وہ ان خوبیوں سے بات کرتے ہیں اب گرامی کا حضرت میں حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کے خطابات کے جملے آپ کے سامنے پیش کرنے لگاؤں اب روحانیت اور تصوف کا جنہوں نے انکار کیا ذاری بات ہے وہ اس مقام کے تھے ہی نہیں وہ جب اس راہ سلوک پہ چلے ہی نہیں ان کو کیا بتا اب ایک بندہ ہے اس نے ابھی میٹرک نہیں کیا یا میٹرک اس کی تعلیم ہے یا اس نے انجینئرنگ کی ہے یا اس نے کمیسٹری یا فیزکس پڑھی ہے وہ آنکہ قرآن پہ تبازمائی شروع کر دے وہ آنکہ اللہ کے قرآن اور حدیث کو اردو ترجمے پڑھ پڑھ کے تشریح شروع کر دے تو سوائے گمرائی کے اور کچھ کیا ہوگا اگر وہ یہ کہے بھی یہ ساری چیزیں آسان ہیں تو فاروق اعظم جو خود عربی جانتے تھے خطیب بے بدل تھے وہ تو سورہ البکرہ سیکھنے کے لیے بارہ سال لگاتے ہیں کتنے جی سرہ سورہ البکرہ کے لیے فاروق اعظم کو بارہ سال لگے تو بارہ سال میں جنہوں نے سرہ سورہ البکرہ سیکھی عربی بھی جانتے ہیں عربی دان ہیں اور ایک بندہ جو یہاں پڑھتا اردو میں ہے اور وہ کہتا ہے جی مجھے بارہ سال کی ضرورت نہیں میں بارہ منٹ میں پورا قرآن سمجھ جاتا ہوں یا میں نے بارہ منٹ میں سارا سیکھ لیا قرآن بھی یدیس بھی اس کا مطلب یہ سوائے گمرائی کے اور کچھ بھی نہیں ہے تصوف شریعت طریقت معرفت اور حقیقت ان چار پیرائیں کے ساتھ جڑتی ہے یعنی سب سے پہلے شریعت ہے آپ جتنے بھی اولیاء کرام کو دیکھئے کم از کم وہ ضروریات دین کا علم جانتے تھے وہ بنیادی مسائل جس پہ چل کے انسان کو اپنے بنیادی جو ضروریات ہیں فرائد ہیں ان کی تکمیل مکمل ہوتی تھی یہی شریعت ہے تو شریعت کے بغیر اگر کوئی طریقت کے سمندر میں چھلانگ لگا دے تو شریعت تو ایک کشتی کی طرح ہے صوفیہ کہتے ہیں اس شریعت کا سفینہ وطریقت تو کل باہر طریقت باہر سمندر کو اور اس کے نیچے جو پڑی ہوتی ہے سپیاں اس کو معرفت سے المعرفت تو کس صدف معرفت صدف کہتے ہیں سپیوں کو صدف اس کی طرح ہے اور الحقیقت تو قدر حقیقت اس موتی کی طرح ہے صوفیہ کہتے ہیں سب سے پہلے شریعت کو جانو تو شریعت کی کشتی میں سوار ہو کر پھر طریقت کے سمندر میں جاؤ اور شریعت کی کشتی میں بیٹھ کر جب آپ طریقت کے سمندر میں گسو گے تو پھر کسی مرشد کامل کسی ماہر راہ سلوک کی ہدایات کے مطابق جہاں وہ کہیں وہاں گھوتا لگاؤ پھر جب طریقت طریقت کے سمندر میں ماہر راہ سلوک اور ماہر کی نگرانی میں جب تم طریقت کے سمندر میں گھوتا لگاؤ گے تو پھر اس کی تیہ میں پڑی ہوئے جو معرفت کی سپیاں ہیں پھر تم چننے میں کامیاب ہو جاؤ گے لیکن وہ چن کر پھر ماہر کی ہدایات کے مطابق شریعت کی کشتی میں بیٹھ کر جب تم ان سپیوں کو کھولو گے اللہ تمہیں اس وقت معرفت کے بعد حقیقت کے سچ موطی بھی عطا فرما دے گا اب جو ابھی شریعت کی کشتی پہ نہیں بیٹھا یا شریعت تو جان لی اور طریقت کے سمندر میں بھی اتر گیا لیکن کسی مرشد کامل کی نظر ہی نہیں اس کو راہ سلوک پر چلا کر وہاں جہاں وہ کہے غوتہ لگا ادھر سپی ہیں یہ ماہ ہی نہیں بتائے گا وہ اللہ والے نظر سے بتاتے ہیں طریقت کے سمندر میں ایسے چھلانگ نہیں مار نہیں وگرنا کیا ہوگا کہ ساری زندگی گھومتے رہوگے سپی ایک بھی نہیں ملے گی کیا فرماتے میہ محمد بخش فرمی اب تو کہتے رہ دے رہ کیسے ملے گا رہ دے رہ دے ہر کوئی آکھ می ไม آکھ رہ دے وہ مرے میں جو دندر ہ کہے وہ مرے ہوئے نا جو دندر ہی گئے حالانکہ بڑے محفوظ کشتی میں بیٹھ کے گئے تھے ہو گئے بس سمجھانے کے لئے تو پھر اس شریعت اور طریقت کے بعد جب سپیاں چن کر معرفت کی بیٹھیں گے تو اللہ پھر حقیقت کے سچی معرفت کے بعد حقیقت کے سچے موت انسان کو ادا فرماتا ہے تو گرامی کذرات طریقت کو اس وقت تک بندہ نہیں جان سکتا جب تک کسی کامل مرشد کی نظر نہ ہو اب یہ جو بے پیرے بے مرشدے چینل پہ بیٹھ کے لوگوں کو یوٹیوب پہ بتا رہے ہیں جی کیڑے بزرگ تھے کیڑے ان کو کیا پتا کہ اولیاء کرام کا مقام کیا ہے ہمارے بزرگ کہتے تھے جگہ سے اٹھ کے دروازے تک بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جائے بڑا مشکل ہے جس کے پیچھے کسی اللہ والے کا ہاتھ نہ ہو وہ ایسے نہیں کہتے تھے وگر نہ تو بڑے بڑے علماء تفسیر کبیر کو لکھنے والے وہ بھی سال کا وقت ہے شیطان کہتے ہیں رب کہے کو نہ ثابت کرو تین سو ساڑ دلیلیں دے دیں پھر بھی نہیں ثابت ہوا تو قریب تھا کہ ایمان چھین جاتا حضرت شیخ نجم الدین کبرہ نے پانی پھینکے کہا اس کو کہہ میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں جب آپ نے کہا میں بغیر دلیل کے رب کو مانتا ہوں شیطان نے کہا لگتا کوئی روحانی طاقت نے بچایا وگر نہ آج تیرا ایمان گیا تھا باز اسی وقت روح قبض ہو گئی ایمان کی سلامتی ایسے ملتی ہے تو آج کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں جی بس ٹھیک ہے جی بس ایمان کی ایسی سلامتی مل گئی اب سمجھئے اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں حضرت عبور عیرہ رضی اللہ نے فرماتے ہیں میں اپنی بات کو سمیت روم بچند منٹوں میں تاکہ جو بات شروع کیا اس کو کہیں لے جاؤں وگر نہ یہ ٹوپک تو ایسا ہے کہ اس پر دل چاہتا ہے میں بیان کرتا جاؤں پھر کبھی موقع ملا تو بتائیں گے مزید میں سمرائز کر رہا ہوں حضرت عبور عیرہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب العلم فرمائے میں نے سرکار سے دو علم سیکھے ہیں ایک وہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر میں دوسرا بتا دوں نا تم رکھ کے تلوار ادھر مارو مجھے کس نے کہا یہ ادھر عیرہ فرماتے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں یہ علم تصویف کا تھا یہ وہ روحانیت کی بات ہی جو ہم بندہ سمجھ نہیں سکتا اس لئے ہم ہر مجلس میں یہ بات کرتے ہی نہیں کیونکہ تصویف کو سمجھنے کے لئے صاحب ارادت ہونا ضروری ہے وگر نہ تو جو آج لوجیکل بات کرتے ہیں دین کو بھی لوجیکل ہی سمجھ رہے ہیں میں نے ایک جگہ بات کی کہتے ہیں جنہیں ہر چیز لوجیک کے طاعت ہوتی ہے میں نے کہا لوجیکل کسے کہتے ہیں اکل کو اکل کے اوپر کیا ہے تاکل تاکل کے اوپر کیا ہے وجدان وجدان کے اوپر کیا ہے الہام الہام کے اوپر کیا ہے فراست فراست سے اوپر کیا ہے وہی تو تم تو ابھی اکل پہ بیٹھے ہو تمہیں تو پتہ نہیں وجدان کیا ہے وجدان کے بعد پھر الہام ہے الہام کے بعد پھر فراست اور اس کے اوپر وہی ہے تو جو چیز وہی ہے وہ تو سب سے اوپر ٹا لسٹ ہے جو علم کے سورسز ہیں تو وہی آپ کی اکل کے انڈر کیسے آ سکتی ہے سمجھ رہے ہیں گے نہیں وہی تو اللہ کا کلام ہے نا وہ آپ کی اکل کے انڈر کیسے آ جائے اور اللہ نے ولیوں کو وجدان، الہام، تاکل، فراست یہ ساری نعمتیں عدا فرمائی ہیں ساری نعمتیں اللہ فرماتا وَحَلَّمْنَاهُ مِلَّدُنَّ عِلْمَا کبھی کوئی ٹائم رکھے نہیں اس پہ میں قرآن سے سارا ثابت کروں تو تو وہ آپ کے سامنے اللہ فرماتا ہے ہم نے حضرت خضر کو وَحَلَّمْنَاهُ مِلَّدُنَّ عِلْمَا ہم نے ان کو علمِ لَدُنِّ عدا فرما دیا لا جاؤ آپ سوچتے رہو کہاں سے عدا کیا تو آج یہ چونکہ یہ رانہ غزنفر صاحب کی محفل ہے اس میں میں لوانی لنگر بھی بتا دوں یہ ہمارے بزرگوں نے بتایا اور یہ لکھا ہے تفسیر میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام جس کو یاد ہوگا اللہ اس سے خاتمہ ایمان پیدا فرما دے گا ان کا نام بتا کیا ہے ان کا نام ہے بلیہ بن ملکان کیا نام ہے سارے بولنے تھا کہ یاد ہی ہو جائے بلیہ بن ملکان یہ نام ہے تو تفسیر کشاب میں بھی لکھا ہے بلیہ بن ملکان جس کو یہ نام یاد ہوگا اللہ تعالیٰ اسے خاتمہ ایمان پیدا فرما دے گا جناب خضر کے نام کی اتنی برکت ہے جو کہتے ہیں ولیوں کے بعد کیا ہے تو پھر پڑھیں قرآن صحابہ کاف تو سارے ولی تھے آج بھی بچہ بیمار ہو جائے اس کے نام لکھے مقصل مینہ یملیخہ مرتونس بینونونس لکھے لگائیں آج بھی آپ بچے کے گلے میں ڈالیں بچہ محفوظ ہو جاتا ہے گھر گرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے یہ اولیہ کرام کا تصور نہیں تو اور کیا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ تصرف جی غوث پاک اتنے کا رومیں جا کے کھانا کھائے یہ کیسے ہو گیا جی یہ ایک بندہ ہے اور ایک وقت میں اتنی جگہ چلا جاتا ہے تو میں کہا تیرے برگا آمی بندہ موبائل آگے نکال کے دس کیا بیس ملکوں میں ڈریکٹ ویڈیو کارل ملاتا ہے تو ادھر بیٹھا ہے تو ان کو دیکھ رہا وہ تجھے دیکھ رہے ہیں گفتگو اور بات چل رہی ہے تیرے جیدہ بندہ آمی وہ ایک ڈیوائس کے ذریعے پچاس ملکوں میں بیگ وقت بات کر سکتا ہے تو غوث پاک روحانیت جو سائنس سے کئی گناہ آگے ہیں اس سے بھی زیادہ ملکوں میں ایک وقت میں بات کر سکتے ہیں کیا نہیں ہو سکتا جی آج تو یہ سب چیزیں آسان ہو گئیں میں خود کئی مرتبہ گفتگو کئی ملکوں کے لوگوں کو ملا کے کنیکٹ کر کے ہم آپس میں گفتگو کیا ہم خطاب پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ مذہبی والے سے بنگلہ دیش سے اسٹریلیا سے دیب مالک سے قریمی صاحب سے ڈیم چاہیے ٹھیک ہے وہ ایک بندہ اسٹریلیا کا ہے ایک سعودیہ کا اٹھا ایک مصر کا اٹھا ایک انڈیا کا اٹھا سارے ملا کے پندرہ ملکوں کے ہماری گفتگو چل رہی ہوتی ہے اگر سائنس نے بیس پچیس ملکوں پچاس ملکوں کے ایک ڈیوائس پہ کٹھے کر کے بندوں سے بات کروا دی تو روحانیت تو سائنس کہاں اس سے بھی کئی گناہ آگے ہے وہاں حضرت غوث باگ روحانی تصرف کے ساتھ وہاں گفتگو بھی کر سکتے ہیں ان ولیوں کو اپنا پیغام بھی مجھا سکتے ہیں وہ ولی دیکھ بھی سکتے ہیں چونکہ یہ تو آج ہر بندہ کر رہے ٹھیک ہے نہیں ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ آصف بن برخی اللہ کے ولی تھے قرآن کہتا ہے جس وقت پوچھا کب لاؤ گے تخت کہا ابھی پلک جبگے گی نہیں میں تخت بلکیس ابھی خدمت میں پیش کر دوں گا جسم بھی نہیں وہیں بیٹھے ہیں اس کا مطلب ولی کی یہ شان ہے کہ جسم بھی وہیں ہو تو تصرف بھی ہو جاتا ہے اور پلک جبگنے سے بہلے تخت بلکیس بھی پیش کر دیا جاتا ہے تو اس سے بھی یہ بات پتا چل گئی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو یہ تصرف دی اور یہ قرآن میں موجود ہے تو گرامی قدرات اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے حضرت غوث پاک فرماتے ہیں بندہ رب کی رضا پہ راضی ہو جائے رب کی رضا پہ اللہ جس حال میں بھی رکھے یہ آپ کی گفتگو کا ایک جملہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ نعمتیں چھین لیں لے لے یا اللہ میں راضی وہ صحے دے دے پھر بھی یا اللہ راضی وہ بیماری دے دے یا اللہ میں پھر بھی راضی ہر حال میں ہم نے کس سے راضی رہنا ہے اللہ تعالی سے ایک یہ ان کے خطاب کا خلاصہ ہے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ نفس امارہ کی علائشوں سے نکل کر اپنے دل میں اللہ کے کلام کی محبت کو پیدا کر دو نفس امارہ کیا ہے وہ آپ کو گناہ کی طرف بلاتا ہے گناہ کی طرف ابارتا ہے روزے میں روزہ بھی رکھا بھا کہتے چلو موی لا کہتے ٹائم پاس کار دو یہ نفس امارہ ہے نا انسان یہ آپ کی طرف سے کہ آپ کے نفس امارہ جو گناہ پہ ابارتا ہے اس سے نفس اللہ وامہ پھر مطمئنہ رادیہ مردیہ کی طرف بڑھو اور پھر حضرت غوث پاک آپ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کی ریدار خوشنودی سے جب جڑتا ہے اتمنان قلب کی دولت نصیب ہوتی ہے آج فلسطین کے مسلمان جس تکلیف میں ہیں اور جس پریشانی میں ہیں دنیا بر کے اس وقت حکمرانوں میں سے کوئی بھی ایسی غیرت نہیں کر سکا سلسلہ کہ جس کی وجہ سے وہ سر اٹھا کے کم از کم اتنا تو ان کو ہوتا کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہے اللہ ما شاءاللہ آج امت مسلمہ ہم کیا کر سکتے ہم اسرائیلی پروڈیکٹ کا بائیکارٹ کریں ہم فلسطینی مسلمانوں کے لئے دل کی اتا گرائیوں سے دعا کریں آج اللہ نے بڑی نسبت دی ہے اس رات کو ایک تو آج ویسے ہی حضرت غوث پاک کی بڑی گیار شیف ہے دوسرا آج شب جمعہ ہے بڑی برکت پھر آج سرکار کا ملاد میں بھی نسبت ہوگی ان ساری نسبت سے دل کی اتا گرائیوں سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مجاہدین کی غیب سے مدد فرما جو بے سر و سامانی کی آلت میں کھڑے ہیں ابھی تک انہوں نے چار ہزار کے قریب لاشے اٹھا لیے بارہ آزار سات آٹھ آر ہوگئے تقریب اب تک اب ملبے سے نکلتے جا رہے ہیں اور زخمیوں کی حالات وہ بھی تعداد زیادہ ہے اور جو ان کی بستیوں کو ملیا میٹ کر دیا جو پوری دنیا کے لیے انہوں نے کیمیکل ویپنز کو بین کیا تھا اسرائیل کیلئے بین نہیں اگر صرف مسلمان صرف مسلمان اکمران بات کر لینا سب سے بزدل قوم ہے یودی قرآن پڑھ کے دیکھیں یودیوں سب سے بزدل قوم ہے لڑنے کے لئے موسیٰ علیہ السلام تیار ہو کہتے ہم جائیں گے جب پہنچے کہتے ہیں نیجے نہیں جاؤ آپ اور خدا ہی جا کے لڑے ہم تو نہیں لڑتے یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے 43 سال ان کو میدان تیک کے اندر بٹکو اب یہاں اتنی بزدل قوم ہے اب تک یہ زمینی طور پر اندر داخل نہیں ہوئے فدائی عملے کر رہے ہیں ان کو پتہ زمینی طور پر داخل ہوگئے تو ایک یودی نہیں چھوڑیں سارے فلسطین یودیوں کو ختم کر دیں یہ دور کھڑے ہو کے مزائل فائر کیے جا رہے ہیں صرف اکمران کھڑے ہو کے آواز بلند کر دے نا چند اسلامی ملک اتنی بزدل قوم یں سارے باغ جائیں لیکن ہمارے حمیت اور غیرت ہی ختم ہو چکی ہے اللہ کرے یہ یہ بات نہیں ہو پائے گی شاید یہ غوث پاک کی نظر رحمت ہے کہ آج اتنی گفتگو ہو گئی اللہ تعالی میری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے اب آپ اس میں شریک ہوئے اللہ تعالی سب کہ آنا بیٹھنا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول ومندور فرمائے وما علیہ